نمشکار میں تابش کمال اور آپ ہمارے اوفیشل فیضو پیچ پر اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں بھارت سرکار نے کیپ کو پاس کر لیا ہے راجی صبح لوگ صبح میں ناغرکتہ سنشودنبل پاس ہو چکا ہے این آر سی کو لے کر کے پہلے سے ہی جمعیت کے جو لوگ ہیں جمعیت علمائے ہند کے جو صدر ہیں یا ان کی جو کمیٹی ہے وہ تمام مسئلہ مسائل پر سرکار کے ساتھ یا کوٹ میں لڑتی رہی ہے اب چونکہ کیپ قبل ایک بن چکا ہے کیپ قانون بن چکا ہے راشت پتی سے منظوری مل گئی ہے بہت جلد پورے دیش کے اندر این آر سی بھی ہوگی سوال یہ اٹھتا ہے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیا حقیقت میں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے اور کون سے ثبوت ایسے ہیں جو ان کو اکھٹے کرنے چاہیے کیونکہ جمعیت لگتار اس کے لڑائی لڑا ہے اس لیے مولانا شرمدنی صاحب سے جاننا ضروری ہے کہ کیا حقیقت میں دیش کے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے یا کیا ثبوت اکھٹے گیا جائے بہرحال حضرت سب سے پہلا سوال تو میرا یہی رہے گا کہ این آر سی اور کیپ کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کتنا ان دونوں کا تعلیم لے گا اور کیا اس پر آپ مانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو پیش کرنا اس طریقے کے قانون کو لے کر آنا اس کا مقصد این آر سی ہی ہے ورنہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اس بل کو اس طرح بھی لائے جا سکتا تھا کہ اس کے اندر ہندو مسلمان کا کوئی ذکری ہی نہ ہوتا آپ یہ کہتے کہ مدھب کی بنیاد کے اوپر ان ملکوں سے جو نکالا جائے گا قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی بھی ہو ہم اس کو اپنے ملک کے اندر نیشنلٹی دیں گے دائر ہے کہ یہ مسلم ملکیں یہاں کوئی مسلمان مدھب کی بنیاد کے اوپر نہیں نکالا جا سکتا اگر کوئی پڑت ہوگا تو وہ غیر مسلمان ہی ہوگا لیکن مسلمان کا نام خاص طریقے پر لا کر کے فرقہ پرست طاقتوں کو یہ تصور اور یہ وچار دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان کو اس ملک کے اندر کوئی ہانی پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف بی جی پی ہے ہم ہی پہنچا سکتے ہیں کوئی دوسری طاقت نہیں مچائے گی یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم ہیں تنہا وہ کہ جو ہندو اور ہندوستان کو مسلمانوں سے آزاد کرا سکتے ہیں لیکن امیشہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرنی کی ضرورت نہیں جو ہمارے کے رہے منتر ہیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے یہ بات کہتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ان کے اس دعوے کے ساتھ ملا کر رکھیں گے کہ نرسی ضرور آئے گی تو اب وہاں یہ سوال پیدا ہوگا انرسی کے تو صرف مسلمان کے لیے انرسی کسی اور کے لیے تو انرسی ہے نہیں اس لیے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہر مدھب کے ماننے والے کو ہم نیشنلٹی دیں گے تو پھر ملک کے اندر انرسی میں ہزاروں کروڑ روپیہ خرچ کرنا اس کے سوا کیا اس کا مقصد ہے کہ آپ مسلمان کو نکالنا چاہتے ہیں اور مسلمان کو ایک مسئیبت کے اندر گریفتار کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ امید شاہ جی جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کے اندر حقیقت کتنی ہے وہ مسلمان جو اپنے ثبوت کو پیش نہیں کر پائے گا حالانکہ وہ یہاں سیکڑوں سال سے رہ رہا ہے لیکن وہ غریب ہے بے پڑا لکھا آئے چر ایریے میں رہتا ہے دیہات میں رہتا ہے وہ دنیا کو جانتے ہی نہیں اس طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس ثبوت ہیں لیکن جو افسر بیٹھا ہوا ہے وہ ان ثبوتوں کو قبول نہیں کرے گا اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ پھر وہ یہاں سے اپنے ثبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوٹ میں جائے ہائی کوٹ میں جائے سپریم کوٹ تک پہنچے کتنے آدمیوں کے اندر یہ طاقت ہے اس لیے آنے والے دن بتائیں گے اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ آنے والے دن تو جب اینارسی ہوگی تب ہوگی آسام کے اندر جو مسلمان پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ رہ گئے ہیں جس دن یہ بل منظور ہو کر کہ صدر جمہوریہ کے پاس سے آ جائے گا ان کے اوپر قیامت اور پہاڑ اسی دن سے آ کر کے پڑا ہو جائے گا آپ دیکھ لیے گا اس لیے اس کہنے کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے اس بل کا مقصد اس کے علاوہ کچھ ہائے ہی نہیں کہ اینارسی کو لایا جائے ان اینارسی کو لانے کے بعد مسلمان کے سر کے اوپر اس قیامت کھڑی کر دی جائے اور وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھ لیے گا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں مسلمانوں کی پریشانیہ بڑھنے والی ہیں تو ایسے مسلمانوں کیا ڈاکومنٹ سے گھٹے کرنے چاہیے ہیں میں اس چیز کو ہم جمعیت علماء انقریب مکمل اخبارات کے اندر اور دوسری جگہ لاکر کے وہ اس کو پیش کرے گی ابھی چند دنوں کے اندر ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں ثبوت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ بچے پڑے ہوئے ہیں یا آدمی پڑا ہوا ہے تو اس کو اپنے کالی یا یونیورسٹی کے جو داخلے اور امتحانات کی چیریں ان کو پیش کرنا چاہیے اگر اس کے پاس کوئی زمین جائداد ہے تو اس کو پیش کرنی چاہیے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اپنی ووٹر لسٹ کے اندر جو اس کے نام ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بچے اور بچیوں کے لیے برث سارٹیفیٹ اس کو جہاں جہاں سے قانونی اعتبار سے بننے چاہیے ان کو مہیا کرنا چاہیے اگر وہ پہلے تو کوئی توجہ بھی نہیں کرتا تھا اس لیے اگر وہ ضائع ہو گئے ہیں تو ان کو دوبارہ نکلوانا چاہیے مہر کے ساتھ نکلوانا چاہیے وہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے اسی طریقے کے اوپر اگر باپ دادا کی زمین خرید و فروخت کی ہوئی چیز ہے تو ان کو لیکن ان تمام کے اندر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر جگہ نام ایک ہی ہونا چاہیے باپ کا نام ماں کا نام اولاد کا نام اپنا نام کہیں کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے لوگ پوچھتے ہیں کہ باپ کے نام کے ساتھ خان لکھا ہوا ہمارے نام کے ساتھ خان نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی افسر غلط ذہن کا آ جائے گا وہ اسی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے گا ہمارا تجربہ ہے آسام کے اندر اتنے ہم یہ کہتے ہیں جہاں کوئی حرف زیادہ آئے یا تو آپ یک ثانیت پیدا کرنے کے لیے اس کو ختم کرائیے یا ہر جگہ اس کو لائیے تاکہ کسی جگہ کوئی اختلاف اپنے نام میں اپنے اولاد کے نام کے اندر اپنے ماں باپ کے نام کے اندر اگر زمین و جائدات کا مسئلہ آئے اپنے دادا کے ساتھ وابستہ وہ ہر جگہ ایک ہی ہونا چاہیے اچھا اکثر بیٹیوں کے ساتھ زیادہ دیکھا گیا ہے تو بیٹیوں کے ساتھ اکثر زیادہ کیوں رہا ہے بہو ہو یا بیٹی ہو اس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان یہ میں کہتا ہوں بدنصیبی ہے کہ شریعت نے ایک قانون بنایا اور اس کی بڑی اہمیت ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے نبی کے اوپر بھی نہیں شوڑائے بلکہ حکم دیا ہے کہ اب ہمارے بنائے ہوئے اس قانون کو امت کے اندر اور دنیا کے اندر عام کریں اور وہ ہے مسئلہ وراست اس وراست کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا حصہ موجود ہے اگرچہ لڑکی دوسرے گھر جاتی ہے اس کے اوپر ماں باپ کے خدمت کا بوجھ اب نہیں ہے وہ اپنے شوہر اور بچوں کے خدمت کرے گی لیکن لڑکیوں کے اوپر اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو جب تک وہ زندہ ہیں ان کی اطاعت کرنا ان کے قدموں پر سر کو رکھنا ان کی خدمت کرنا اس لئے اس نے لڑکے کو دو گونہ حصہ دیا ہے لڑکی کو ایک حصہ دیا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لڑکی اس حصے سے بھی محروم ہو جاتی ہے اگر باپ اپنی یا دادا اپنی دولت کے اندر لڑکے اور لڑکی دونوں کو حصہ دے اور قانونی اعتبار سے ان ناموں کو پیش کر دے اور لکھے کہ میں اپنے بچے کو اتنا اور بچی کو اتنا تو اس بچی کیا کیا نسبت ہے اپنے باپ کے ساتھ وہ قانونی دائرے کے اندر آ جائے گی لیکن ماں باپ ایسا نہیں کرتے لڑکوں کے نام دے کر تو جائداد ان کے حصے پر کر دیتے ہیں لڑکیوں کو اس حق سے محروم ہے ابھی اس لڑکی جب تک وہ زندہ رہے گی کہیں اپنے باپ کے رشتے کو ثابت کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے آسام میں دیکھا ہے کہ یہ پریشانی بہت بڑی پریشانی ہوئی ہمارے لئے اور اس کو کس طریقہ پر حل کیا گیا وہ بڑی عجیب و غریب جید ہے اس لئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر مرد کو اپنے حصے کے اندر لڑکی کو لڑکوں کو دونوں کو دینا چاہیے پھر اسے رجسٹرڈ کرانا چاہیے وہ ثبوت لڑکی کے پاس یہ الگ بات ہے کہ لڑکی اس ثبوت کو حاصل کرنے کے بعد جو ملا ہے وہ اپنی ماں کو دے دے اپنے بھائی کو دے دے اپنی دوسری بہن کو دے دے اسے ضرورت دے یہ اس کا حق تھا اور اس کے اختیار میں ہے لیکن اس کا نام ضرور قانونی ہے اعتبار سے رجسٹرڈ ہو جانا چاہیے جب تک زندہ رہے گی وہ اس اپنے قانونی حق کی بنیاد کے اوپر اپنی نیشنلٹی کی بہترین ثبوت کو اپنے ساتھ رکھے اکثر مسلمانوں کے نام دو دو تین تین ہو جاتے ہیں جس کے ویسے دکت آتی ہے آپ نے آسام میں کیسے طرح کی دکتیں دیکھیں یقینی نا آئیں ہیں اس طرح کی دکتیں ایک نام ہونا چاہیے ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے ایک ہی سپیلنگ ہونی چاہیے کہیں کسی طرح کا کوئی فرق نہ ہونا چاہیے آپ ایک نام ایک آدمی کو دس نام سے بکاریں مگر ایک بنیادی نام جو ہر جگہ سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ایک ہی نام ہونا چاہیے اور ایک ہی طرح سے اس کی لکھت ہونی چاہیے مولانا ایک بہت اہم چیز رہ جاتی ہے بہت سارے غریب مسلمان ہیں جو اس طرح کے خرچیں نہیں اٹھا سکتے کیا جمعیت کوئی ایسی سویدہ انہیں مہیا کرائے گا کہ آپ جمعیت کا کوئی ٹول فری نمبر ہو کوئی ایسا نمبر ہو کہ آپ اس پر کال کریں اور ہم سے پتا کریں ہم سے رابطہ قیام کریں تو ہم شاید آنے والے سمیمہ آپ کی یہ پریشانی دور کر سکتے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں ہم جس وقت اعلان کریں کہ اس کا ہم یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کوئی چاہیے کہ ہر محلے میں کسی بھی پڑھے لکھے لڑکے کو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھال دیں اور ایک وقت متعین کرنے دو تین چار گھنٹے کا وہ کمپیوٹر کے دریئے مدد کر سکتا ہے یہ آج بھی صورتحال ہے نام کو لکھنے میں نام کو صحیح کرنے کے اندر یہ تمام صورتحال اس وقت ہو سکتی ہے لیکن اس میں سرد مہری ہے بہت زیادہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے کے اوپر کوشش کرنی چاہیے تھی اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے تو نہیں ہو رہا ہے اگر کرنے تو آن لائن اس کی بڑی سہولتیں موجود ہیں اور اس سے بہت شمار لوگوں کو فائدہ بہت سکتا ہے چلی یہ تو بہت ساری چیزیں مولانا نے بتائی ہیں اور جب آنے والے دنوں میں جمعیت کی طرف سے تمام ڈاکومنٹ کی لسٹ جاری کی جائے گی اس وقت ہم آپ کو وہ لسٹ بھی حضرت کے مو سے ہی سنوائیں گے ہاں پہنچیں گے اور ان سے چرچہ کریں گے کہ کیا ثبوت کرنے چاہیے اکھٹا آپ لوگ کو حالانکہ اس وقت بہت سارے ثبوت بتائیں اپنے ناموں کو درست کیجئے یعنی ٹھیک کیجئے دوسرے طرف اپنی بیٹیوں کو اپنی جائدات کا حصہ ضرور بنایے جس سے یہ رہے کہ وہ اسی باپ کی بیٹی اور اسی ہندوستان میں وہ پیدا ہوئی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پورے ثبوت اکھٹا کر لیں امید یہ ہے کہ سرکار سے جو ڈاکومنٹ کی لسٹ نکلے گی وہ بھی جمعیت آپ لوگوں تک پہنچائے گا اور کوشش ہی کریں گے اس وقت کے تب حضرت سے آ کر چچا کریں گے کہ کیا ثبوت ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو ان کو اپنے لیے سیکوینس وائز جمع کرنا ہے اب ہمیں اور ہمارے ٹیم کو دیدئے اجازت آپ دیکھتے رہے ہیں ہمیں نمشکرہ